امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام شیعوں کے آٹھویں امام ہیں آپ علیہ السلام بیس سال تک امامت کے عہدے پر فائز رہے آپ کی امامت عباسی حکومت کے تین خلفاء حارون رشید، محمد امین اور مامون کی حکومت پر محیط تھی امام محمد تکیہ علیہ السلام سے منقول ایک حدیث کے مطابق امام رضا علیہ السلام کو رضا کا لقب خدا کی طرف سے عطا ہوا ہے اسی طرح آپ عالم عالم محمد کے نام سے بھی مشہور ہیں کہا جاتا ہے کہ امام موسیٰ قاظم علیہ السلام اپنے دوسرے بیٹوں سے کہا کرتے تھے تمہارا بھائی علی عالم عالم محمد ہیں مامون عباسی نے آپ کو مدینہ سے زبردستی قراصان لے آیا اور اپنی ولایت احدی قبول کرنے پر مجبور کیا امام نے مدینہ سے قراصان جاتے ہوئے نشاپور کے مقام پر ایک حدیث ارشاد فرمائی جو حدیث سلسلت الزہب کا نام سے مشہور ہے مامون نے اپنے خاص مقاصد کی خاطر مختلف ادیان وظائب کے اقابرین کے ساتھ آپ کے مناظرے کروا ہے جس کے نتیجے میں یہ سارے اقابرین آپ کی فضیلت کے مطرف ہوئے ازواج آپ کی ایک زوجہ کا نام سبیکہ تھا جن کے متعلق کہا جاتا ہے کہ آپ ام المومن ماریا قطیبیہ کی خاندان سے تھی بعض دیگر منابع میں سبیکہ کے علاوہ ایک زوجہ کا بھی ذکر ملتا ہے مامون عباسی نے امام رضا علیہ السلام کو اپنی بیٹی ام حبیبہ سے شادی کی تجویز دیجی جسے امام علیہ السلام نے قبول کیا اس کام کے ذریعے مامون زیادہ سے زیادہ امام رضا علیہ السلام کے نزیق ہونا چاہتا تھا تاکہ آپ کے گھر میں رسوخ پیدا کر کے آپ کے خفیہ منصوبوں سے باخبر ہوتا رہے اولاد امام رضا علیہ السلام کی اولاد کی تعداد اور ان کے اسما کے بارے میں مورکین میں اختلاف پائے جاتا ہے بعض نے آپ کے پانچ بیٹے بیان کی ہیں اور ایک بیٹی موسیقی